ہیلو فرنڈز میرا نام کرمانگ دکشت ہے میں کامپیٹیٹیو اگزام کی انگلیس پڑھاتا ہوں دیکھو آج ہم لوگ کرنے کے حوالے ہیں آج ہم لوگ سپوکن انگلیس کا اسٹرکچر سکھیں گے یہ ایڈوانس اسٹرکچر ہے جو کی ہمیں بہت زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے انسی آئیٹی کے تابوں میں جب انسی آئیٹی لٹریچر پڑھتے ہیں یا ان کے ڈراما پڑھتے ہیں کلاس کو شروع کرنے سے پہلے آج کا موٹیویسن کیوٹ پڑھ لیتا ہے مطلب کہنے کا ہے اگر کوئی چیز ڈیفیکلٹ ہے کوئی چیز کٹن ہے تو اس کا مطلب یہ ہی نہیں ہے کہ آپ اس کو ٹرائی مت کرو سیکھو ہی مت ٹھیک ہے بس تھوڑی آپ کو محنت زیادہ لگے گی دیکھو اگر اجام نکالنا ہے یا پاس کرنا ہے تو آپ کو محنت تو کننی پڑے گی ٹھیک ہے تو بھاگنا سالوسن نہیں ہے فیس کرنا سالوسن ہے چیزوں کو آج آپ جو اس چیز کو فیس کر لوگے تو آپ کو وہی چیز ہی لگے گی ٹھیک ہے جیسے کی وجہ پن میں ہوتا تھا سمجھو جب اسٹرکچر ہم لوگ بناتے تھے چھوٹے چھوٹے چھوٹا بڑا کر کے ہے نا اے بی سی ڈی سیکھ رہتے ہے تو کتنا ٹائم لگا تھا سیکھنے میں لیکن آج کیا دکھت ہوتی ہے نہیں اے فور ایپل سیکھنے میں بہت ٹائم لگا تھا لیکن آج دکھت نہیں ہوتی وہی چیز جب آپ ایک وہاں سیکھ لیتا ہوں تو وہ چیز آپ کے لیے بن جاتی ہے ٹھیک ہے چلو کلاس شروع کرتے ہیں ہاں اگر کلاس پسند آئے تو لائک کمنٹ اور سسکرائب اور سیر جرور کرنا بھولنا مت جو بھول جاتے ہو بھائی دکھو آپ لوگ کا ہی سپورٹ ہے ٹھیک ہے جو آج میری جرنی چل رہی ہے تو موٹیویشن ڈلتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ہاں رائٹ ٹریک پہ ہو اگر آپ لوگ سپورٹ کرتے ہو تو ٹھیک ہے اور میری افلائن کلاس شلتی ہیں چھپیڑا پلیا پہ کانپور میں ٹھیک ہے تو آج ہم لوگ آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں اور چلو آج ہم لوگ سٹکچر اپنا کرتے ہیں دوکھو سمجھو یہ جو میں سٹکچر پڑھا رہا ہوں آپ کو یہ سٹکچر ہے اسٹو ایم ٹو اور آر ٹو کا ہے نا اب دکھو اس کے سینٹنس کیسے ہوتے ہیں جب یہ آتے ہیں تو اس کا یوں کیسے کرتے ہیں اور اس پوکنگ میں اس کا یوں کیسے کرتے ہیں جب یہ لکھے ہوتے تو اس کا ہندی کیسے نکالتے ہیں بہت ضرور یہ چیزیں سیکھنا دکھو ہم لوگ کی لائف میں بہت ساری سیزن آتی ہیں جب ہندی کی بار یہ ہے تو ہندی میں تو ہم لگ بول لیتے ہیں ک�� بھی چیج ہے ٹھیک ہے لیکن جب ہمیں انجلس میں چیجی کو بولنا پڑ تا تو ہمیں structure use کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو یہ structure is to m to r2 کہتا ہے جب کوئی کام ہمیں کرنا ہی ہوتا ہے دھیان سے سننا میں کیا کر رہا ہوں یہ جو structure ہے is to m to r2 اس کا use کیا ہے ٹھیک ہے جب کوئی کام ہمیں کرنا ہی ہوتا ہے مطلب کہنے کا ہے کہ وہ کام کو کرنا ہماری duty ہے ٹھیک ہے duty ہے مطلب کہنا ہے کہ مجبوری نہیں ہے کوئی بات اتاظ نیو ہے خ atenção جب کوئی کام اپنی آپ اکچھا سے کرتے ہو اس کام کو اپنا ڈیوٹی سمجھ کر تو آپ اس ٹوَ ایم ٹو ایم ٹو آٹو کا یوش کرتے ہو ٹھیک ہے پاغیюсь colors سینٹنس ہے تو ایچ ٹو ایم ٹو آٹو کو یوش کرتے ہو گئے اور اگر نیگے ٹو سینٹنس ہے تو آپ لوگ ک signalingکا کرتے ہو is not two and not to and are not two باس سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ٹھیک ہے تو is to m to r to کا use ہم کس سینٹنس میں کرتے ہیں کوئی کام کرنا ہے آپ کو اس کام کو کرنے کی کوئی کمپلسن نہیں ہے بادتہ نہیں ہے جب کمپلسن ہوگا تو وہ اسٹرکچر جو ہے وہ اگلی کلاس میں کرنے والے ہیں ٹھیک ہے چلو آؤ کچھ اگزامپل کے تھو ان چیزوں کو ہم لوگ آج سمجھتے ہیں یہ دیکھو میں نے کچھ اگزامپل لکھے ہیں جیسے کہ پہلا سینٹنس ہے میرے پتا جی کو دلی جانا ہے میرے پتا جی کو دلی جانا ہے my father is to go to dhli اب اس سینٹنس کو اگر ہم بریک کریں جو کہ ہم لوگ grammar کے نجریے سے دیکھتے ہیں چیزوں کو تو دو سمجھو یہ my father کیا ہے my father ہو گیا یہ subject یہاں پر یہ to go ہے یہ چیز آپ لوگ دھیان دینا اس کو آپ کیا مانو گے اس کو مانو گے آپ infinitive کیا مانو گے infinitive میرے صاحب سے بہت بار بات کر چکے اس infinitive کی ہم لوگ بات سمجھنے آ رہی سبھی کو پتا لگ رہا ہوگا semi verb کا lecture اگر آپ دھیان سے سنا ہے یا پڑھا ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ کو پتا لگ رہا ہوگا یہ to go کیا ہے infinitive ہے اور infinitive ہمارے کیا ہو تو جی رنڈ ہوا پجن پارٹسپل ہوا ہے نا infinitive ہوا یہ ہمارے ساری کیا ہے semi verb ہیں اگر یہ semi verb ہیں تو بنے کہ same verb سے بنے اور verb سے بنے ہیں تو verb والے کام بھی کریں کہ مطلب کہ اپنا subject ہے object رکھیں گے بات سمجھ پا رہے ہو یا نہیں سمجھ پا رہے ہو یہ to go ہمارا یہاں پر infinitive ہے اور infinitive ہے ٹھیک ہے تو یہ اپنا کیا ہے object رکھے گا بات سمجھے اور یہ to ہماری کیا ہے proposition ہے اور یہ دہلی ہمارا کیا بنے گا اس proposition کا object بنے گا اب یہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ to go تو infinitive ہے تو اس میں object رکھا ہی نہیں ہے نا کیوں نہیں رکھا کیونکہ یہ جو go verb ہے وہ intransitive ہے بھائی object جو ہے نا semi verb اپنا object رکھے گی یا نہیں رکھے گی ہم لوگوں کو کئی بات پتا بھی ہے کیا کہ یہ depend کرتا ہے یہ بنے کس ورف سے اگر transitive ورف سے بنے گی تو semi verb اپنا object رکھے گی اگر intransitive ورف سے بنا ہے تو semi verb اپنا object نہیں رکھتی ہے ابھی دکھے بھاری لگ رہا ہوگا transitive intransitive semi verb جی جو چیز کٹھن ہوتی ہے تو اس کو میں سیکھنا چاہیے نہ کی اس سے بھاگنا چاہیے ٹھیک ہے تو ابھی یہ جو چیزیں ہیں آپ صرف سنو آپ اس structure کو دھیان دو break کرنے پر دھیان مات دو ٹھیک ہے یہ چیز میں بتا رہا ہوں کیونکہ یہ ساری چیزیں structure میں چھوپی ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو پہلا sentence ہوا دوسرا sentence مجھتے میرے پتا جی کو station پہنچنا ہے my father is to reach the station اب دیکھو یہ to reach infinitive ہے اب infinitive ہے تو یہ اپنا object رکھے جائے نہیں رکھے گا اور جب ہم ورف سے کیا اور کس کو جواب مانگتے تو object ملتا ہے بات سمجھے نہیں سمجھے to reach کہا جانا ہے station ٹھیک ہے یہ adverb بنے گا adverb or place station کبھی object کا کام کرتے ہیں ٹھیک ہے تو tension نہیں لینا ہے مجھے 6 بجے سکول جانا ہے ٹھیک ہے تو اس کو کبھل لنگے دخوا سمجھو i am to go to school at 6 a.m 4 sentence ہے تمہیں اپنا کام پورا کرنا ہے you are to complete your work ٹھیک you are to complete your work to complete what complete 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 work باس سمجھے تو یہ object of infinitive جنگ object to complete to complete हمارا क्या ہے infinitive ہے باس سمجھ مجھ آ رہی ہوگی ٹھیک چلو کچھ الگ sentence اور دیکھتے ہیں next sentence دیکھتے ہم لوگ پانچ پانچ سمجھ ہے آپ نے سب پشن کا جب دی نا ہے آپ نے سب پشن کا جب آپ دی نا ہے ٹھیک ہے you are to answer all questions you are to answer all questions ٹھیک ہے یہ to answer کیا ہے infinitive infinitive two plus verb first form two plus verb first form infinitive infinitive to object to answer 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 questions क्या ہے is infinitive object بن not to smoke ٹھیک ہے تو میں یہ 3 negative sentence لکھاؤ اس لئے لکھاؤ دکھو آپ ان کا ہندی بتاؤ میں نے یہاں پر ان کا ہندی نہیں لکھا ہے آپ ان کا ہندی بتاؤ اگر یہ لکھا ہے تو اس کا ہندی چاہ ہے دکھو سمجھو پہلی چیز تو ہمیں دماغ میں دماغ میں رکھ نہیں یہاں پر آر آگیا اور یہاں پر آگیا یہ تو آر آگیا اگر دکھا ہے تو ہمارے دماغ میں سوال کیا آنے والا ہے کوئی کام آپ کو کرنا ہے بات سمجھ پار ہو آر کو دیکھ کے ہمارے دماغ میں سوال آیا کہ کوئی کام ہمیں کیا کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہ نوٹ بھی لگا ہے بات سمجھ نہیں سمجھ ایک منٹ ہاں یہ نوٹ بھی لگا ہیں آپ آر ٹو کا سٹرکچر دیکھ آپ کو کوئی کام کرنا ہے اور یہاں پر نوٹ لگا ہے مطلب کیا نہیں ہے نا تو اس کام کو کرنا نہیں اور کون سا کام ہے smoke مطلب کہنے کا ہے کہ آپ کو smoke کام جو ہے دھوم رپان نہیں کرنا ہے تو you are not to smoke کا مطلب ہے آپ کو smoke نہیں کرنا ہے میرے ساتھ سمجھ آ گیا ہوگا seven sentence ہے you are not to waste your time دیکھو r لکھا ہے to لکھا مطلب کیا ہے یہ سمجھ پا رہے ہو you are not to waste your time آپ کو کام نہیں کرنا ہے آپ کو time waste نہیں کرنا ہے آپ کو time waste to waste what to sentence کا مطلب کیا ہوا you are not to waste your time مطلب کہ آپ کو اپنا سمجھ برباد نہیں کرنا ہے ٹھیک اب یہ to waste kia is what waste ہمارا اور یہ کیا ہو کا time اس infinitive کا object ہوگا بات سمجھ ناری question number 8 today you are not to watch tv today you are not to watch tv اب اس کا ہندی کیا ہے دکھو r2 structure مل گیا r2 structure دیکھ کھی دماغ کھ 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 کرنا پڑھیں گے بھائی اس کے لئے الگ structure ہم لوگ کل پڑھیں گے ٹھیک ہے تو اس کو الگ آج دگھو اب یہ پرجنٹ کا structure ہوگیا اب ہم پاس پور 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 دیکھو پاس سنٹنس پاس پاس سنٹنس دیکھو اس ٹو ام ٹو آر ٹو پرجنٹ میری جو ہوتا آر واج سانٹنس جب آپ پوجیٹو سنٹنس ملے سبجیک لگ ہوگے اس کے بعد واج 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 یا سبجیک ہو اگر سنگللر ہو واج لگ واج واج لگ اس کا ایک اُبجک سمجھ اگر نگیٹیف سنٹنس ہو سبج سنجھ واج 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 کیا لگا دوگے not لگا دوگے ہے نا اور verb لکھو گے اور اس کا کیا لگ دوگے object لکھ دوگے چلو اس کی بھی کچھ sentence ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے چلو question number one ہے مجھے باپس مجھے گھر باپس آنا تھا مجھے گھر باپس آنا تھا اب دیکھو i was to come back home i was to come back home ٹھیک ہے آپ کو آنا باپس آنا تھا ٹھیک ہے تو آپ نے was to structure یہاں پہ use کر دیا اب یہاں پہ word to came back home i کے ساتھ وہ آجاتا ہے ٹھیک ہے اتنا سا بھی کو پتا ہوگا ٹھیک ہے question number two دیکھو مجھے کچھ کہنا تھا i was to say something i was to say something ٹھیک ہے یہ two سے کیا یہاں پر two سے یہاں پر ہے infinitive اور to say what کیا کہنا تھا آپ کو کیا کہنا تھا something یہ something کیا بنے گا اس two سے کا کیا بنے گا object بنے گا یہ object of infinitive ہوگا میرے صاحب سے سمجھنے آ رہا ہوگا ٹھیک ہے جس کو نہیں یہ چیزیں آ رہے ہیں کہ infinitive infinitive کیا ہے ٹھیک ہے وہ صرف اس structure کو سمجھنے اور سیکھنے پر دھیان دیں ٹھیک ہے یہ اپنے infinitive ہوا جیرنڈ ہوا participle ہوا یہ ہم پڑھائیں گے آنے والی کلاسوں میں ہم پڑھائیں گے جو offline کے رچے ہیں ان کو یہ چیزیں سمجھ آ رہے ہوں گے ٹھیک ہے چلو question number third کیا ہوا ممی نے میرے لیے کھیر بنانی تھی ممی نے میرے لیے کھیر بنانی تھی ٹھیک ہے اب یہ تھا ہے تھی ہے تھی لگا ہے نا تو مطلب کیا یہ پاسٹ کا سینٹلز ہے ٹھیک ہے اور بنانی تھی مطلب کیا کوئی کام کرنا تھا ٹھیک ہے تو یہ کرنا تھا کوئی کام کرنا ہے یا کرنا تھا تو ہم لوگ کیا watch to your work to structure کا use کرتے ہیں ٹھیک ہے ممی نے میرے لیے کھیر بنانی تھی کہنے کا ہے اس کا کیا ہے mom watch to make کھیر for me اب یہ to make کیا ہوا to make ہمارا infinitive ہے to make what کیا بنانی تھی کیا بنانی تھی کھیر بنانی تھی یہ کھیر کیا بنے گا اس infinitive کا to make کا کیا بنے گا object of infinitive ٹھیک ہے اور یہ فور کیا ہے یہاں پر یہ فور ہمارا یہاں پر کیا ہے یہ فور بنے گا proposition اور یہ مین کیا بنے گا اس proposition کا object یہ اتنا سبھی کو سمجھا رہا ہوگا چلو اگلا سنتیکھ دیکھتے ہیں ہمیں جائپور جانا تھا ہمیں جائپور جانا تھا we are to go to جائپور we are to go to جائپور sorry we are نہیں ہو گئے ہیں یہاں پر جانا تھا ہے نا ٹھیک ہے تو یہ آر کی جگہ پہ یہاں پہ کیا ہوگا آر کی جگہ پہ یہاں پر ہوگا ایک سیکنڈ یہاں پہ آر کی جگہ پہ ور ہوگا کیا ہوگا ور کیونکہ یہ کیا ہے sentence پاسٹ کا ہے ٹھیک ہے یہ misprint ہو گیا ٹھیک ہے بی آر ٹو نہیں ہوگا we were to go to جائپور ٹھیک ہے مجھے سب سے سمجھ میں آئے رہا ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ یہ تھا ہے تھی یہ تھے ٹھیک ہے last minute ٹھا لگا ہے تو پاسٹ کا ہے اور یہاں پہ آر ہے تو کیا ہوتا ہے اگر بی آر ٹو کو تو implicit جب گرے تو ہمیں جائپور جانا ہے اس کا مینوم یہ یو جاتا ٹھیک ہے بی آر ٹو کو تو جائپور کا مطلب کیا ہے ہمیں یہ جائپور جانا ہے لیکن communautaire لکھا ہے ہمیں جہ پر جانا تھا ہے نا تو پاسٹ میں جانا تھا آپ کو ٹھیک ہے یہ تو آپ اس کا کیا لگ ہوگی آر کے جاغہ پہ آپ کو لگانا پڑے بر Gap لا گانی پر تھی انہیں سب جک کے حساب سے ٹنس کے ساب سے ٹائم کے ساب سے ٹھیک ہے چلو اگل آubenوں سے پانچ پاس سمٹن سپڑھو ہمیں کواللج نہیں جانا تھا ہمیں کواللج نہیں جانا دعوت ہے وینے ٹھیک ہے تو ہمیں اسٹ کچر دیکھا مطلب آ گیا کہ کوئی کام پاسٹ میں کرنا تھا ٹھیک ہے کوئی کام پاسٹ میں ہمیں کیا کرنا تھا لیکن نوڈ دکھا تو ہمیں پتہ ہے کہ ک Holocaust نہیں کرنا تھا تو we were not to go to college مطلب کوئی کام نہیں کرنا تھا کیا کام نہیں کرنا تھا college نہیں جانا تھا آپ کو اس کا ہندی کہ ہمیں college نہیں جانا تھا نگیٹیف سینٹنس ہے نگیٹیف سینٹنس یہ دھیان تکنا پڑتا ہے کہ ہمیں جو not ہے نا وہ were or two کے بیچ میں لگانا پڑتا ہے جو not ہے وہ ہمیں were or two کے بیچ میں لگانا پڑتا ہے question number six دیکھو مجھے چاہے نہیں لینی تھی I was not to take tea ہے نا یہ to take کیا ہوا infinitive ہوا to take what کیا نہیں لینا تھا آپ کو آپ کو نہیں لینا تھا یہ ٹی ٹھیک ہے تو یہ جو ٹی ہے اس to take کا کیا بنے گا object بنے گا یہ object of infinitive ہوگا question number seven ہے تمہیں real wish reason نہیں جانا تھا ٹھیک ہے اب یہ word two کا structure دیکھا word two کا structure مطلب کہ پاسٹ کی بات ہو رہی ہے پاسٹ کی بات ہو رہی ہے مطلب کہ کوئی کام کرنا تھا ہے جیسے ہمیں یہ not دکھا تو ہمیں دماغ میں آیا کہ یہ کام تو نہیں کرنا تھا ٹھیک ہے تو اس sentence کا اگر ہندی ہم نکالنے کی کوشش کریں مانگ لو کہ ہمیں ہندی نہیں دے رکھی اور ہم انگلیس دے رکھی سب اتنا you were not to go to the railway station ٹھیک ہے اور اس کی ہندی نکالنے تو کیسے نکالنے کو کوئی کام نہیں کرنا تو کون سا کام نہیں کرنا ہے آپ کو railway station نہیں جانا ہے تو تمہیں railway station نہیں جانا تھا you were not to go to the railway station ٹھیک ہے اگلی سلائیڈ دیکھتے ہیں چلو آج کا لیکچہ اتنے ہی ہے اور آج کی کلاس اتنے ہی رکھتے ہیں ٹھیک ہے آپ آپ اس sentence کے structure پر practice کریے بہت ہی easy structure ہے لیکن بہت بار دیکھنے کو ملی جاتا ہے اس لئے میں کو لگا کہ یہ کرانا چاہیے ٹھیک ہے اب next class میں ہم لوگ structure پڑھیں گے جس کام کو ایسے ابھی compulsion کی بات نہیں ہوئی ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہمیں compulsion کی بات کرنی ہے تو next class میں جب present میں compulsion کرتے ہیں تو اس کے لئے کیا use کرنا ہے ہے نا past میں compulsion کی بات آتی ہے تو ہمیں کیا use کرنا ہے تو اگلی class میں ہم یہ والا structure پڑھیں گے جب تک آپ اس پہ sentence بنائیے ان کی practice کریے اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو like کریں comment کریں subscribe کریں اور share کریں پھیلا دو ٹھیک ہے okay bye